اسلام علیکم آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ویب میں ایک دونے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہیں وہ سپرسکرپٹ اور سبسکرپٹ کے ٹاپک ہیں تو آپ سپرسکرپٹ اور سبسکرپٹ ٹاکس جو ہیں آپ کیسے یوز کریں گے سپرسکرپٹ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں جیسے اگر آپ نے کوئی چیز کوئی ٹاکس ہے اگر آپ نے کسی کی پار میں اگر آپ نے لکھنا ہو تو اس کے لیے پھر آپ سپرسکرپٹ کا ٹاکس یوز کرتے ہیں اور سبسکرپٹ یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو بیس لائن میں لکھنا ہو بوٹم سائٹ پر لکھنا ہو تو اس کے لیے پھر آپ سبسکرپٹ کا ٹاکس جو ہے وہ آپ یوز کر لیتے ہیں جیسے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو فرس سیکنڈ تھرڈ عمومن جو لکھا ہوتا ہے تو ایس ٹی این ڈی وغیرہ جو ہے وہ پار کی فارم میں لکھا ہوتا ہے اور اگر آپ کسی کیمیکل فارمولے کی بات کریں جیسے ایس ٹو ایس او فور تو ایچ ٹو جو ہے وہ ٹو نیچے بیس لائن میں لکھا ہوتا ہے بوٹم میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ سبسکرپٹ کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں تو ایک تو آج ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے سپرسکرپٹ اور سبسکرپٹ کی طرح سے آپ نے بنانا ہے تو اس کے لیے ٹاک جو ہیں وہ ہمارے پاس سیمپل ہی ہیں سپر ٹاک سپرسکرپٹ کے لیے آپ ایس ایو پی کا ٹاک جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں جیسے یہاں پر میں ایک کوٹ جو ہے وہ میں آپ کو رائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں سپوس ہی ہم یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر میں نے یہ کوٹ جو ہے یہ میں نے رائٹ کر دیا ہے پیرا گرافک میں نے نیو بنایا اور پیرا گراف پی انڈ ہو گیا ہمارے پاس یہاں پر اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے سپر سکرپٹ لگا دیا ون کو میں نے سپرسکرپٹ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر کلوز ایٹ ون کلوز ایٹ ون اور اس کے بعد میں اچھا سے کچھ لکھ رہا ہوں ٹیکس یہاں پر تو اب اگر ہم اس کا پریویو کرتے ہیں میں اس کو سیف کر رہا ہوں اور سیف کرنے کے بعد اس کو ہم اس کا پریویو جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں درستہ ہیں جو اس کو ریفرش کریں آئی ٹھنک کہ میں نے کوئی اور فائل چھا یہ آگیا جی ہمارے پاس یہاں پر یہ فرسٹ آگیا لکھا ہوا اور یہ ایس ٹی جو ہے یہاں پر سپر سکرپٹ کے اندر یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے تو آپ یہ اس طرح سے اس کو سپرسکرپٹ بنا سکتے ہیں اپنے کسی بھی ٹیکس کو اور اگر آپ نے سپرسکرپٹ بنانا ہے تو سپرسکرپٹ کے لیے آپ ایس یو بی کا ٹائگ یوز کریں گے سپرسکرپٹ کے لیے ایس یو بی جیسے سپوز سے ہم یہی پری ایک فارمولا لکھ لیتے ہیں اس میں یہاں پر یہ ایک فارمولا لکھ رہا ہوں ایچ ٹو ایس او فور مجھے ڈسپلی کرنا ہے ایک پی لگا لیتے ہیں جی ہم اچھا یہاں پر ہمارے پاس یہ اپشن ہے کہ اگر آپ اسٹوڈیو کوٹ کو یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک ایمٹ ابریویشن کی اپشن ہوتی ہے جیسے میں نے پی لکھا تو وہ آپ کو نیچے اپشن دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ٹائگ اگر آپ یہاں پر اپنے انکلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے مجھے پیرگراف کے لیے پی ہی لکھنا پی لکھنا تھا جس اب آپ آپ انٹر کر دیں گے تو وہ باقی انگل بریکٹس اور کلوزنگ وغیرہ وہ خود سے ہی جو ہے وہ کر لے گا تو ایٹس ان کینوینیٹ اینڈ ایفیشنٹ وی ایٹس او فور ایس او فور کچھ اس طرح سے لیکن ٹو جو ہے وہ بیس میں ہوتا ہے اور فور جو ہے وہ بھی بیس میں ہوتا ہے اور نے ایس میں لکھا ہوتا ہے تو یہ کام آپ کیسے کریں گے میں چلو اسی کو کوپی پیس کرو ایک کے اندر میں کہا ہوا اس کے اپلا کر لیتا ہوں جیسے jako مجھے سبسکرپ بنانا ہے تو میں ہاں فرکر بھ hunters یوب outright اس کے بعد پھی تو لکھ دیتا ہوں اور یہاں سے ڈو کو ختم اللہ تھا ہ College jumped for optcoatرم مجھے وہ بیس کے اندر لکھنا ہے تو پھر میں یہاں پر ایک بی اسٹرارٹ کر لوں گا اور اور فور میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب اس کو آپ سیف کریں اور سیف کرنے کے بعد آپ اپنے اس پریویو میں آئیں اور اس کو ریفرش کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ویڈاؤٹ سبسکرپ لکھا تھا تو وہ ایز ایٹ اس لکھا رہا ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ سبسکرپ بنا لیا ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ وہ بیس کے اندر لکھا ہے جیسے ہم کسی کیمکل فارمولا کو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ سبسکرپ اور سبسکرپ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی ٹیکسٹ وغیرہ لکھا ہے تو ٹیکسٹ جب آپ لکھتے ہیں تو ان میں سے کچھ کریکٹرز جو ہیں وہ زیادہ سپیس اکیپائے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کریکٹرز جو ہیں وہ کم سپیس اکیپائے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر میں یہاں پر آپ کو ایک ڈیمو دے دوں کہ میں یہاں پر ایک نوٹ پیڈ کے اندر میں آپ کو ایم لکھ کے دکھا رہا ہوں ملکہ ایک دو تین چار پانچ پیس میں نے ایم لکھا اور پھر میں فائف ٹائم ہی آئی لکھ رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ پیس میں نے ایے لکھا فائف ٹائم ایم لکھا ایم دیکھیں وہ کافی زیادہ سپیس اکیپائے کر رہا ہے جبکہ آئی ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ سپیس اکیپائے نہیں کر رہا حالانکہ لکھے دونوں میں نے فائف فائف ٹائم ہی ہے تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آلائنمنٹ وغیرہ اور ان کی اپیرنس کچھ اس طرح سے رہے کہ ہر کریکٹر جو ہے وہ ایکول سپیس جو ہے وہ اکیوپائی کر رہا ہو جس کو آپ مونو سپیس کہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ ٹیگز اویلیبل ہیں ان ٹیگز کو جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں وہ ٹیگز کون سے ہیں ان میں آپ کے پاس سب سے پہلے ایک ٹیگ آرہا کی بورڈ کا ٹیگ ہے جس کو آپ کے بی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپریویٹ کریں گے اس کو میں اس کلوس کر رہا ہوں اور پھر میں آپ اس کو ایمپلیمنٹ کر کے آپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے سپوز سی میں ہی پر وہ اسی طرح سے میں ایم اور آئی ہی لکھ لیتا ہوں ایک نیو پی سٹارٹ کر رہا ہوں میں اور میں ایم لکھ رہا ہوں یہاں پہ فائف ٹائم اور بی آر کا ٹیگ لگا رہا ہوں لائن بریک کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر سے میں یہاں پہ آئی لکھ رہا ہوں فائف ٹائم اب یہ فائف ٹائم جو یہاں پہ آئی لکھ رہا ہے یہ بائی ڈی فالٹ جو ہے وہ مونو سپیس کو ہی فالو کر رہا ہے تو میں اس کو یہاں پہ میں اس کو سیف کیا اور سیف کرنے کے بعد میں آکے اس کو ہم پریویو لیتے ہیں جی لیکن پریویو میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایم فائف ٹائم زیادہ سپیس لے رہا ہے اور فائف ٹائم آئی چوہے وہ کم سپیس لے رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ کو یہ ڈسپلے ہو تو اس کے لیے ہم ایک ٹائگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کے بی ڈی ٹائگ ہے یہ کی بورڈ کا ٹائگ ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھیں گے کے بی ڈی اور اس کے بعد پھر میں اینڈ پر جا کے اس کے بی ڈی کو کلوز کر دوں گا کنٹرول ایکس اور کے بی ڈی کو میں نے کلوز کر دیا اب ہم اس کو سیف کرتے ہیں اور سیف کر کے اب ہم اس کا پریویو جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو ذرا ری فریش کر لیں جو اب دیکھیں ہاں پر ایم اور آئی جو ہے وہ ایکول سپیس جو ہے وہ اکیفائی کر رہے ہیں تو اسی طرح کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ دو ٹائگ اور بھی اویلیبل ہیں ایک ٹائگ جو ہے وہ کوڈ کے نام سے ہے کوڈ یہ ہی سارا کچھ میں لکھ رہا ہوں پر میں آگے کافی پیسٹ کر لیتا ہوں سوری کنٹرول سی کنٹرول سی کپی اینڈ اور میں نے اس کو پیسٹ کر دیا ون مور ٹائم اور اس کے بعد ہم ہی ہاں پر جو کوڈ نیکس کرنے لگا ہوں وہ کوڈ وہ ہمارے پاس ٹائگ جو ہے وہ کوڈ کا ٹائگ ہے کوڈ اور یہاں پر ہم کوڈ کو ہی کلوز کر دیتے ہیں نورملی جو پروگرامنگ لینگویجز جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ویب سیٹ کو شو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ جو ہے وہ یہ کوڈ کا ٹائگ جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اور ٹائگ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سامپل کا ٹائگ آپ اس کو لکھیں گے اس اے ایم پی اور اسی کو آپ کلوز کر دیں گے اس کو ہم نے سیف کر لیا اور سیف کرنے کے بعد آپ آئیں اس کا پریویو جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں اہم لگتا ہے کہ ایک ہے ہمارے پاس کوپی پیسٹ کوٹ کوٹ کلوز اور جی تو ہم اس کا پریویو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ایم آئی اور ایم آئی اور پھر ایم آئی آئی یہ لائن بریک کا تھوڑا سا ایشو ہے لائن بریک کو جہاں میں جس کر لیتا ہوں لائن بریک مجھے جو ہے وہ آئی کے بعد لگانی ہے تو میں ہاں سے سے کٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ میں لائن بریک لگا دیتا ہوں اسی طرح سے اس لائن بریک کو بھی اس سے کٹ کر کے ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں آئی کے بعد یعنی کہ مجھے لائن بریک کروانی اہم کے بعد نہیں کرنی تو تاکہ وہ ایک طرح سے سیمیٹری کے اندر آپ کو ڈیٹا شو ہو اور اس کے بعد آپ آئیں گے یہاں پر آپ آئیں اس کو ریفرش کر دیں تو اب ہم نے یہاں پہ یہ تین ٹیکس جو ہے وہ ہم نے اپلائی کی ہے جن میں ہمارے پاس ایک ٹیک کی بورڈ کا ٹیک تھا کے بی ڈی ٹیک اس کے بعد یہ کے بی ڈی کے ساتھ کام کیا پھر ایک کوٹ ٹیک کا ہے اور ایک کوٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سامپل کا تو ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے جو نیکس ہمارے پاس سو ٹیک آ رہے ہیں کوٹیشن کا ٹیک ہے جی نیکس ہمارے پاس کوٹیشن کو ہم یوز کریں گے جیسے اگر آپ نے کہیں پہ کچھ چیز ریفر کرنی ہو ریفرنس وغیرہ جہاں پہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ریفرنس کے لیے پھر ہم کوٹیشن کو ہم یوز کرتے ہیں کہ بھی جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ والا میٹیریل یا یہ والا جو ٹیکس آئی ہم نے کہاں سے جو ہے وہ ہم نے لیا ہے تو اس کے لیے پھر آپ بلوک کوٹ کا ایک جو ٹیک ہے اس کو ہم یوز کریں گے جو کہ ایچ ٹی ایمل فائف کے اندر اویلیبل ہے تو اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا پیرا گراف سٹارٹ کرنے سے پہلے بلوک کوٹ لگائیں گے اور پیرا گراف کلوس کرنے کے بعد اپنے آپ بلوک کوٹ کو انڈ کر دیں گے تو اس کو جو ہے وہ ہم پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسے فار ایجیمپل یہ میرا ایک لاس پیرا گراف ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں اور میں اس کے سٹارٹ میں جو ہے وہ میں ایک بلوک کوٹ جو ہے یہ میں لگا رہا ہوں کہ کہاں سے یہ میں نے جو میٹیریل ہے یہ میں نے کہاں سے لیا ہے اور اس کے بعد انڈ پہ جا کے ہم یہاں پہ بلوک کوٹ کو ختم بھی کر دیتے ہیں اسے ہم کلوس کر دیتے ہیں اور آرٹ شفٹ ایف ایف بھی کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کے الائنمنٹ کو جو ہے وہ پروپرلی کر دے اور اب ہم اس کا جو ہے وہ پری ویو جا کے چک کرتے ہیں پری ویو کے لیے میں اس کی وینڈو کو درہا ایڈجسٹ کر لوں اس کے بعد اس کے بعد بھی میں آپ کو اس کا پری ویو جو ہے وہ میں دکھاتا ہوں اچھا جی تو ہم نے یہ بلوک کوٹ جو ہے وہ ہم نے ایتھر یوز کیا ہے بلوک کوٹ کا جو ٹیک ہے یہ آپ پیرا گراف سے پہلے لگائیں گے اور اس کو اپنے پیرا گراف کے بعد جو ہے وہ آپ نے اینڈ کر دینا ہے یہاں پہ جو کلوزنگ آ رہا ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور اگر آپ آل شفٹ ایف پرس کر لیں گے تو اس کی لائنمنٹ بھی سٹ کر دے گا تو بلوک کوٹ سٹارٹ کیا ہم نے کوئی بھی لنک دے دیا کچھ فیڈیو بھی دینا چاہے پیرا گراف ہے اور پرا گراف کے بعد ہم نے اس کو بلوک کوٹ کو کلوز کر دیا اس کے بعد آپ اس کو سیف کریں گے اور سیف کرنے کے بعد ادھر آئیں آپ اس کو ریفرش کریں تو جب آپ اس کو ریفرش کریں گے تو یہ پرا گراف جو ہے یہ آپ کا ذرا انڈینٹ اس کو کر دے گا لیفٹ سے اس کی سپیس جو ہے وہ انکریز کر دے گا اس کو مطلب جس میں آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایکچولی یہ اس نے جو ہے وہ اس کو انڈینٹ کر کے اس کا ریفرنس کے طور پر جو ہے بسیکلی یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے تو بلوک کوٹ کا جو ہے آپ اس کو یوز کر لیں گے اور اس کے بعد نیکس جو ہے ہمارا اچھے کچھ جو ہے وہ آپ ٹیکس کو ریکال کر لیں یا کہیں پہ آپ کچھ نوٹ کر لیں جو ٹیکس جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے ایک اور ٹائگ یہاں پہ ساتھ ہوتا ہے پری کا ٹائگ ہے پری فارمیٹنگ کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے پری ٹیک کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو اس کا یوز بتا دیتا ہوں یہ پری ٹائگ میں بسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ چیز اس اس جو ہے وہ ڈسک ڈسپلے ہو جاتی ہے تو میں نے ہاں پہ پری لگایا اور پری کے بعد میں ہاں پہ کچھ دیکھ رہا ہوں جیسے فور ایس اے ایس ایس آہ پری ٹیک اچھا میں ہاں پہ کچھ وائٹ سپیسس جو ہیں وہ میں شور کرانا چاہا رہا ہوں اگر آپ کو اس وائٹ سپیس دیتے ہیں یعنی سے میں نے ہاں پہ کافی سارے سپیس دے دی یا میں نے کافی سارے جو ہے وہ انٹر پریس کر دی اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں end of pre pre tag pre transfer pre formatting تو اس کو میں نے ہاں پہ کیا اور اس کو میں نے سیف کر لیا اور جب میں اس کے ریفرش کروں گا تو ریفرش کرنے میں یہاں پہ آپ کو آپ کو اس اس کے اندر جو ہے آپ کو یہ ادھر یہ options جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی کہ ادھر white spaces بھی آ گئی ہے اور ادھر جو ہے وہ آپ کی کافی سارے spaces بھی ادھر print ہو گئی ہیں show ہو رہی ہیں تو یہ آپ spaces کو جو ہے وہ آپ اگر دسپلے کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ pre tag کو بھی use کر سکتے ہیں تو یہ different options ہیں lists ہم discuss کرتے ہیں کہ list کیا ہوتی ہے کیسے بنایا جاتی ہے تو list یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی options ہیں آپ کے پاس items ہیں ان کو display اگر آپ نے کرنا ہے تو options items کو display کرنے کے لیے آپ different methods use کر سکتے ہیں آپ کسی table کے اندر بھی آپ ان کو place کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ items سے پہلے کوئی symbol یا کوئی digit وغیرہ ان کو بھی آپ use کر سکتے ہیں وہ ہماری list کہلاتی ہیں تو list جو ہیں وہ ہمارے پاس different type کی ہو سکتی ہیں دو تین طرح کی different جو ہیں وہ list ہیں جن میں ایک آپ کے پاس ordered list ہے ordered list کے اندر ہمارے پاس جو بھی items ہوں گے ان کو آپ one two three کے ساتھ جو ہے وہ آپ represent کر رہے ہوں گے جیسے اگر آپ ادھر ہی اس کے example دیکھ لیں تو line number چل رہا ہے ہر line جو ہے number ایک line کو represent کر رہا ہے اسی طرح سے آپ کو item وغیرہ اگر آپ نے بنانے تو ان items کو represent کرنے کے لیے آپ numbers کو use کر سکتے ہیں جو ہماری ordered list کہلائے گی تو ordered list جو ہے وہ ہمارے پاس ہم ol کے tag کے ساتھ ہم use کرتے ہیں ordered list اور اس کے اندر جو ہمارے items ہوں گے ان کے لیے پھر ہم li کو use کریں گے li مطلب list item ٹھیک ہے ol & li میں top پر جو ہے وہ miss statement سے میں ہاں پہ paste کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے اس کو دیکھ لیں alt shift f کر لیں تاکہ اس کے alignment جو ہے وہ سٹ ہو جائے تو یہ ہمارے ہم نے جو ہے وہ take tag لگایا ہے main tag ol کا ordered list کا اور اس کے اندر ہم نے items جو ہے وہ لکھے ہیں اور items جو ہے وہ ہم li کے ساتھ ہم ان کو represent کر رہے ہیں list item اور اس کو ہم save کر رہے ہیں اور save کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو اس کو ہم refresh کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک list آگئی ہے one two three four five اور جیسا سے آپ کے item increase ہوتے رہیں گے یہ آپ کی list increase ہوتی جائے گی اگر آپ اسی چیز کو میں ordered list کے بجائے اگر ہم اس کو unordered list کے اندر اگر ہم اس کو use کر لیں تو ul کا ٹاگ ہم use کرتے ہیں unordered list کے لئے ul transfer unordered list تو میں اس کو save کر رہا ہوں اور save کرنے کے بعد اس کو refresh کر لیں تو اب یہ list ہے وہ آپ کی unordered form میں آگئی ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ different symbols وغیرہ لگا کے جو ہے وہ آپ کو show کروا رہا ہے کہ یہ آپ کے الگ الگ headings ہیں تو آپ ol use کر سکتے ہیں یا ul use کر سکتے ہیں اپنے list کو represent کرنے کے لئے اور جو آپ کی ul lists unordered list جو ہیں آپ ان میں آپ different shapes یا symbols وغیرہ کو بھی use کر سکتے ہیں جیسے آپ circle کو use کر لیں تو اس کی style ہے وہ کیا ہوگا اس type میں list دینا چاہ رہا ہوں اس جی تو ہم اس کے style کی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ style اس کا کیسے set کریں گے کہ آپ صرف circle نہیں لگانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ dot نہیں لگانا چاہ رہے ہیں آپ کوئی اور shapes use کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے کسی اس کا style جو ہے وہ آپ دے دیں گے آپ لکھ رہے ہیں style اور اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کے پاس list style type لسٹ سٹائل ٹائپ اس کو جو ہے وہ آپ یوز کریں گے کہ آپ اس کے کونسی ٹائپ آپ یوز کرنا چاہ رہے تو کیونکہ آپ کے پاس ایک یو ایل ہے ان آرڈ لسٹ ہے تو اس کے لیے سے فار ایزمپل میں سکوئر کو جو ہے وہ یوز کر لیتا ہوں دیکھیں اور ہم اس کو سیو کرتے ہیں اور ادھر آئیں اب یہاں پہ دوٹس سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں لیکن آپ اس کو ریفرش کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ سکوئرس اس نے یوز کر لی ہے یہ طرح سے اگر آپ جو ہے وہ آئیل یوز کر رہے ہیں ایک آرڈ لسٹ یوز کر رہے ہیں فار ایزمپل آئیل اور اتھر ہی میں اس کو آئیل کر دیتا ہوں آرڈ لسٹ جو آئیل کا جو آپ لسٹ سٹائل جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر جیسے آپ کے پاس رومن لیٹرز ہیں تو اس کے اندر آپ رومن لور رومن یا اپر رومن یوز کر سکتے ہیں یا ڈیسیمل آپ رکھ لیں گے تو ون ڈو ڈو تری سے آپ کی لسٹ نو ہے وہ بن چاہئے گی ڈیسیمل اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ رومن یوز کریں گے تو لوور رومن میں آگے دو آپس ہیں آپ اس کو لوور رومن میں کرنا ہے یا اپر رومن کے اندر آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کے اپسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو رومن کیا اس کو سیف کیا ادھر آئے اور اس کو ریفریش کر لیں تو یہ اپر ومن کے اندر آپ کو یہاں پر لسٹ بنیوی نظر آ رہی ہے تو یہ طرح سے جی آپ اپنی لسٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کیریٹ کر سکتے ہیں لسٹ بنا سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ کی لسٹ کہاں سے سٹارٹ ہوگی آپ یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ اس کے اندر منشن کر سکتے ہیں تو اس کی سٹارٹ ویلیو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے سٹارٹ ویلیو سے آپ کی لسٹ اسی نمبر سے سٹارٹ ہوگی جو نمبر آپ نے منشن کیا ہوگا فر ایسیمپل تو سٹارٹ کو آپ یوز کریں گے اگر آپ کسی سپیسیفک نمبر سے اگر آپ اپنی لسٹ کو سٹارٹ کنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سٹارٹ کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی سے میں کہوں فور سے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا جائے اس کو آپ سیف کریں اور سیف کرنے کے بعد اس کو ریفرش کریں ابھی یہ لسٹ آپ کی جو ہے ون سے لے کر فور تک جا رہی ہے اگر میں اس کو ریفرش کر لیتا ہوں تو یہ لسٹ آپ کی جو ہے وہ فور سے سٹارٹ ہوگی فور فائف سکس سیون تک جو ہے وہ آپ کے آئٹم سے جا رہے ہیں اچھا جیسے ہم ایک سیمپل لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے آپ جو ہے وہ نیسٹڈ لسٹ بھی بنا سکتے ہیں تو نیسٹڈ لسٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو نیسٹڈ کرنی ہے تو نیسٹڈ لسٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو نیسٹڈ کرنی ہے کہ اگر آپ ایک لسٹ جو ہے وہ ایک اور لسٹ کے اندر بنا لیں لسٹ within a لسٹ وہ آپ کی نیسٹڈ لسٹ کلاتی ہے تو نیسٹڈ لسٹ بنانے کے لیے وہی سیمپل میتھڈ ہے اسی ٹکنیک کو آپ یوز کریں گے کہ آپ نے ایک لسٹ جو ہے وہ لسٹ آپ نے لسٹ کے اندر آپ نے اگر ایک لسٹ بنانی ہے تو آپ اس لسٹ کو کلوز نہیں کریں گے بلکہ آپ جو ہے اس کے اندر آپ ایک لسٹ جو ہے وہ آپ بنا دیں گے جس میں ہاں پہ ایک وڈ لکھ رہا ہوں اور میں یہاں پہ اس کے بعد میں اس کو اس کو انڈنٹ بھی ہم کر لیتے ہیں ایک او ایل ہم پہلے لگا لیتے ہیں جس سے پہلے او ایل اور اس او ایل کو ہم اینڈ پہ کلوز کریں گے یہاں پہ چلے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اس کو ہم سیف کر رہے ہیں اور اس کا پریویو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ یہاں پر لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ جو ہے وہ بن گئی ہے ایک مین لسٹی ون اور اس کے آگے ایک لسٹ ہے اور اس کے بعد آگے اس لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ جو ہے وہ ہماری بن رہی ہے تو یہ آپ نیسٹنگ کا کام بھی آپ اپنی لسٹ کے اندر کر سکتے ہیں تو اور اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میں یہاں پر یہ ایل آئی جو ہے وہ ہم نے کر دیا کلوس کر دیا اگر اس کے بعد اگر میں یہاں پر ایک اور ایل آئی اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں ایل آئی اور یہاں پر یلو کے بعد میں گرین لکھ دیتا ہوں گرین اور اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں اور یہاں پر آکے ہم اس کو ریفریش کریں گے تو آگے ہمارے یہ ون کے بعد ٹو جو ہے وہ لگے گا یہ ایک لسٹ الگ ہے اس لسٹ کو ہم یہاں پر کلوس یہ لسٹ ہماری الگ ہے یہ لسٹ تو ادھر نہیں ہوئی اور یہ اس کی اندر والی لسٹ ہے اس کو ہم نے کلوس کر دیا جیسے ہم اس لسٹ باہر آئیں گے اور ہم اس کو کلوس کر دیں گے پھر دوبارہ ہم لائی لگائیں گے جو موسٹ آوٹر ہماری جو لسٹ وہ اس کا لائی کنسیڈر ہوگا اور وہ آپ کی لسٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے گروہ کر رہی ہوگی تو آپ یہ نسٹنگ کر سکتے ہیں اور نسٹنگ کے بعد ایک اور لسٹ جو ہماری آ رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیفینیشن لسٹ تو ڈیفینیشن لسٹ بنانے کے لئے ہمارے پاس دو تین ڈیفرنٹ ٹائگز ہیں جن کو ہم سیملٹینیسی یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ٹائگ ہے ڈی ایل کا ڈی ایل سٹینڈ فورڈ ڈی ایل تو آپ ایک ٹائگ ڈی ایل کا یوز کریں گے ڈی ایل یہ ڈیفینیشن لسٹ ہماری بن رہی ہے ڈی ایل کے اندر ہم ایک بنائیں گے ڈی ٹی کا ڈیٹا ٹائگ بنائیں گے کہ ہماری ٹائگ کیا ہے اس ٹائگ کو جو ہے وہ ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ٹائگ ہم یہاں پہ لگ دیں فور ایجیمپل ہم نے ہاں پہ لگ دیا فور ایجیمپل ہم لکھ رہے ہیں ڈی ایم ایل یہ ہماری ٹائگ آگئی اور آگے ہمارے پاس نیکسٹ آ جائے گا اس ٹرم کی ڈیفینیشن تو اس کے لئے ہم ڈی ڈی کا ٹائگ یوز کرتے ہیں ڈیفینیشن ڈسکرپشن تو اب آگے ہم یہاں پر اس کی ڈیٹیل جو بھی ہم بتانا چاہے وہ ہم بتا سکتے ہیں فور ایجیمپل میں کہا رہا ہوں کہ ڈی ایم ایل سٹینڈز فور ہائپر ٹیکسٹ مارکب لینگویج ایڈسکرپشن جو بھی آپ اس کو اندر لکھنا چاہے ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی اس کی ڈیفینیشن کہلائے گی تو اس کو ہم سیف کر رہے ہیں اور سیف کر کے ہم آکے اس کو پریویو جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ایک ڈیفینیشن لسٹ بن رہی ہے اگر آپ نے کچھ اور آئیٹم اس کے اندر ایڈ کرنے ہو تو آپ کچھ اور آئیٹم ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو اس کا ایک اور ڈیمو جو ہے وہ میں دہ دے دیتا ہوں میں اس لسٹ کے نیچے ایک اور لسٹ بنانے لگا ہوں جی اور اس کو ہم سیف کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے اسی طرح سے ڈیل لگایا ہے ڈیفینیشن لسٹ ہمارے پاس ٹرم آگئی ہے اس کی ڈسکرپشن آگئی اور پھر اس طرح سے ایک اور ٹرم ہے اس کی ڈسکرپشن ہے اور اس کو ہم نے ڈسکرپشن کو اند کیا اور اند پھر آ کر ڈیل کو اند کر دیا اس کو ریفریش کر کے تو ہمیں آپ ایپ میں رہی ہے یہ ہمارے پاس preliminary list اور اس کے بعد ہمارے پاس آجا جاتی ہے ب過 Bengals wrestle سمب بہت سمبوب grandpa symbols ہوتے ہیں جو plain insert کروانے پڑتا ہے اپنے پیج وغیرہ پر compartilام وہ سیمبل آپ کے پاس کی بورڈ پر اویلیبل نہیں ہوتے جیسے کہ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی لیس تن کا سیمبل ہے گریڈر تن کا سیمبل ہے کافی رائٹ کا سیمبل ہے ٹریڈ مارک وغیر کے سیمبل ہے اگر آپ نے اس طرح سے اگر آپ نے کوئی سیمبل ہے وہ اگر آپ نے کوئی ملگانے ہو تو وہ سیمبل آپ کیسے یوز کریں گے اس کے لیے ایک کمپلیٹ ٹیبل جو ہے وہ بک کے اندر گیون ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو یہاں پر ٹریڈ مارک کا یا ریجسٹرٹ کوپی مارک اس کا میں سیمبل جو ہے وہ میں یہاں پر آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو چاہیے کوپی رائٹ کا سیمبل تو وہ آپ سٹارٹ کریں گے ایم پرسن سائن سے اور ایم پرسن سائن کے بعد جو ہے وہ آپ لگائیں گے لکھیں گے کوپی اور آگے آپ لگا دیں گے سمی گورن تو یہ جیسے آپ کے لکھ دینے سے وہ کوپی رائٹ کا سیمبل جو ہے وہ آپ کو ہاں پر شو کرتا ہے یہ کوپی رائٹ کا سیمبل آگیا اور اس طرح سے آپ کے پاس اور بھی بہت سارے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ انٹیٹیز ہیں جن کو آپ ریپیزن کر سکتے ہیں اس میں آپ ریجسٹر ٹریڈ مارک ریجسٹر ٹریڈ مارک کا سیمبل ہے اور اس کے لایبہ لیسن سائن گیٹر دن سائن اور ان کو جو ہے وہ آپ اپنے بک میں جا کے جو ہے وہ ریٹ کر سکتے ہیں ہوسنٹل لائنز آ رہی ہیں ہوسنٹر لائنز اگر آپ نے ایپلیمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ هیچ آئر کا ٹیک جو ہے وہ آپ یوز کریں گے اور اس سے ہوسنٹل لائن جو ہے وہ ہماری ایپلیمنٹ ہو جائے گی جیسے میں یہاں پر یہ لیایوزنٹل لائنسو کیا جوں میں نے دین ہیں اگر آپ لائن کے کلرز وغیرہ اس کا سٹائل اور ان چیزوں کو اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاٹڈ لائنز آ جائیں ڈیش میں آ جائیں یا سولیڈ لائن تو بیڈی فال لگی رہی ہے تیکنس کو کم زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ اس کے سٹائل کو جو ہے وہ آپ یوز کریں گے اس کے سٹائل کا اٹریبیوٹ ہوگا اس کو آپ ایڈیسٹ کر سکیں گے جیسے فر ایکزمپل میں کہا رہا ہوں کہ اس کا کلر جو ہے وہ میں نے گرین رکھنا ہے یا اس کا بیک گرونڈ کلر جو ہے وہ آپ نے کیا رکھنا ہے اس طرح سے آپ اس کا ڈیفرنٹ سٹائل جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں جیسے میں ہاں پر ایک لائن جو ہے اس کا کوڈ میں کرنے لگا ہوں کچھ ایسے یہاں پر کلر کے ساتھ پریویو بھی جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو آپ کلر پریویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ اس پیسے ریفرش کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس گرین کلر کی لائن آگئی ہے ورث اس کی میں نے ففٹی پرسنٹ رکھی تھی ہائٹ میں نے اس کی تری رکھی تھی اور یہ آپ یہاں سے اس کی ہائٹ اور ورث وغیرہ جتنی بھی رکھنا چاہیں وہ آپ اس کی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اسٹائل کو جو ہے وہ آپ کو یوز کرنا ہوگا اسٹائل ویسے دیکھا جائے تو وہ سی ایس ایس کے اندر آتا ہے اسٹائل شیٹ میں آتا ہے لیکن پریویس جو ایس ٹی ایمل کے ورشن سے ہوتے ہیں جیسے ایس ٹی ایمل فور وغیرہ اس کے اندر آپ ساتھ ہی منشن کر دیا کرتے تھے ایچ آر اور آگے اس کا سائز وغیرہ وہ چیزیں آپ منشن کر دیا کرتے تھے لیکن ایس ٹی ایمل فائف سے انہوں نے اس سنٹیکس کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اب آپ اسٹائل کے تھو جو ہے آپ یہ کام کریں گے جی تو ہم ہریزنٹل لائن کے باتے میں دسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کلرز وغیرہ اگر آپ نے اپنے پیس کے چینج کرنے ہوں بیک گراؤنڈ کلر اور فور گراؤنڈ کلر تو وہ کام آپ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ ایک تو کلرز کو سپیسیفائی آپ دو تین ڈیفرنٹ میترز سے کر سکتے ہیں کلر کا نیم لکھ سکتے ہیں لیکن وہ کلر کا نیم انہی کو یوز کرے گا جو بڑے کامن اور فیمس کلرز ہیں جیسے گرین یالو پینگ ریڈ پلیک وغیرہ لیکن اگر آپ زیادہ دیٹیل میں کچھ ڈیفرنٹ کلر کے شیئرز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پر دو آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ایک سا دیسیمل نوٹیشن کے اندر آپ کلرز کو یوز کریں یا سیکنڈلی جو ہے وہ آپ آر جی بی کلرز وہ آپ پینچن کریں تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے ان کی دونوں تینوں کی ایکسیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ نے اگر آپ نے یہاں پر باڈی کے ساتھ کلر کو منشن کرنا ہے تو آپ سٹائل کا ٹاک کو یوز کریں گے سٹائل اور آگے آپ لکھیں گے بیک گرونڈ کلر بیک گرونڈ کلر آپ نے کون ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے آپ جو مرضی آپ سیلیکٹ کر لیں جی فور ایسیمپل یہ والا کلر میں لگانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سیف کر لیں گے آپ کا بیک گرونڈ کلر جو ہے وہ یہ والا ہو جائے گا یا اگر آپ ہیکسا ڈیسیمل اور آرچی بھی فور میٹ کو اگر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے وہ میں ہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں اس کم ختم کر دیتے ہیں اب یہ والا جو فور میٹ ہے آپ کا جہاں پر آپ ہیکسا ڈیسیمل نوٹیشن کو آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے آپ آرچی بھی نوٹیشن جو ہے وہ آپ جوز کر رہے ہیں تو وہ جو بھی جو بھی آپ کے لئے سوٹے والا ہو جو بھی آپ یوز کرنا چاہے آپ اسے آس چوز کر سکتے ہیں چلیں ہم اوپر والا ہیکسا ڈیسیمل کو جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں تو اس سے بیک گرونڈ کلر جو ہے جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور اگر آپ فور گرونڈ کلر بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو فور گراؤنڈ کے لیے آپ سمپل کلر کو جو ہے وہ آپ یوز کریں گے اور اس سے آپ کا فور گراؤنڈ کلر بھی چینج ہو جائے گا وہ کیسے وہ میں ہاں پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہم نے ہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ نہیں بھی رکھا ہے اور آپ کا فور گراؤنڈ کلر جس آپ نے خالی کلر کو یوز کرنا ہے اس کے اٹریبیٹ کو تو وہ آپ کا فور گراؤنڈ کلر جو ہے وہ بن جائے گا وہ ہم نے ہاں پہ یالو رکھا اور اب ہی در آئیں آپ اس کو ریفرش کریں تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ کلر اور فور گراؤنڈ کلر جو ہے وہ دونوں چینج ہو گئے اگر آپ نے کوئی ایمج بغیرہ لگانا ہے تو ایمج بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ایمج کو لگانے کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ یہاں پر آپ کو میں بتا دوں بیک گراؤنڈ کلر بغیرہ جو ہے اور فور گراؤنڈ کلر وہ چینج کرنا ہم نے دیکھ لیا ہے اگر آپ نے بیگراؤنڈ پر کوئی ایمج بغیرہ لگانا ہے تو وہ ایمج کیسے لگے گا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ پہ ڈسکس کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایمج لگانے کے لیے آپ اسی طرح سے سٹائل کو جو ہے وہ آپ یوز کریں گے اور سٹائل میں آگے جا کے آپ اس کا بیگراؤنڈ ایمج کے جو اٹریبیوٹ ہے اس کو آپ یوز کریں گے بیگراؤنڈ ایمج اٹریبیوٹ اور آگے یو آرل آ رہا ہے تو یو آرل کے اندر آپ نے یو آرل کے اندر آپ نے اپنا جو بھی یو آرل ہے آپ کے ایمج کا اس کا نیم یا پاتھ وغیرہ کمپلیٹلی وہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ ایمج آپ کے فولڈر میں موجود ہے تو جسٹ آپ اس کا نیم لکھ دیں گے جہاں پر آپ کی ایسٹی ایمیل فائل پڑھی بھی ہے اسی فولڈر کے اندر اگر آپ کا ایمج ہے تو آپ جسٹ اس کا نیم مینشن کر دیں گے ادھر ویس آپ کو اس کا کمپلیٹ بات جو ہے وہ دینا ہوگا جیسے یہاں پہ میں نے ایک ٹائم ٹیبل کا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ایمج تو اس کو میں ہاں پہ یوز کر رہا ہوں ٹائم ٹیبل ڈوٹ ٹی اینجی اور اس کو باب سیف کریں اور سیف کرنے کے بعد یہاں آئیں اور اس کو ریفرش کریں تو یہ بیگراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹائم ٹیبل والا ایمج جو ہے وہ ادھر شو ہو رہا ہے تو تو سرنٹس آج ہم نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائیکس وغیرہ دیکھیں فارمیٹنگ کے مطالق جو ہے وہ ہم نے بات کی تو امید ہے کہ آپ کوئی چیزیں سمجھ میں آگی ہوں گی کلیر ہوگی ہوں گی اگر کچھ کنفیوشن ہو تو وہ آپ میرے سے جو ہے وہ پوچ سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ